سوال مصول ہوا ہے کہ رات کو کوئی شخص سویا تھا شاہوت کا غلبہ اس قدر ہوا کہ اس کو محسوس ہوا کہ احتلام ہو رہا ہے یعنی کہ مادہ منویہ وہ نکلنے کو پہنچ گیا ہے اب اس نے اپنا آلہ جو ہے اس کو زور سے پکڑ لیا یا اپنی منی کو نکلنے سے روک لیا اب اس نے کسی طریقے سے اپنا مادہ منویہ نکلنے سے روک لیا کہتے ہیں کہ اب شاہوت تو ختم ہو گئی شاہوت ختم ہونے کے بعد وہ مادہ منویہ نکلا تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کا جو جواب ہے اس کی وضاحت وہ نوٹ فرمالی جئے فتح بہار شریعت حصہ نمبر دو کی اندر مفتی عمدد علی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس کی بہت اچھی تفصیل نقل فرمائی ہے وزید یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیتا ہے بوقت شاہوت کے منی نکلنا چاہتی تھی تو اس نے نکلنے نہیں دیا یا کسی اور ذریعے سے منی وہ نکلنے کو آئی تو اس نے روک یا کنٹرول کر لیا اب جب شاہوت ختم ہوئی تو اب مادہ منویہ نکلا تو اس سے غسل لازم ہو جائے گا فرض ہو جائے گا غسل کرنا لازم ہو جائے گا مفتی عمدد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر اپنے ذرف سے شاہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکے پھر جب شاہوت جاتی رہی چھوڑ دیا منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا شاہوت سے نہ ہو مگر چونکہ اپنے جگہ سے شاہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہٰذا غسل واجب ہوا اسی پر عمل ہے اور یہ مسئلے کی وضاحت ہے جو کچھ سنا ہے ہم نے یہی صحیح مسئلہ ہے تو اسی پر عمل کرنا چاہئے